جملہ چار قسم پر جملہ اثمیہ کی ترکیب ہم نے شروع ہی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اثمیہ جتنا بھی طویل وہ اس میں دو جز بنیں گے ایک مقتداء اور دوسرا خبر کتنا ہی لمبا جملہ ہو گئی وہ مل کر جڑ کر بلا دو جز بن جائیں گے پہلا مقتداء کہلاتا ہے اور دوسرا خبر اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقتداء بھی مرفوعات میں سے ہے اور خبر بھی مرفوعات میں سے ان پر رفع آئے گا اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معرفہ کی اقسام جو ہیں وہ آپ یاد کریں مبنی کی جو اقسام ہیں وہ ان کے نام کا مقصہ ذہن میں ہونے چاہیے معرفہ کتنے ہیں بھئی ساتھ ہیں بھئی کون کون سے زمیرے ہیں اور اسمہ اشارہ ہیں اور اسمہ موسکولہ ہیں عالم ہے معرفہ بنیدہ ہے معرف باللہم ہے اور ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاب ہو گئے جو مضاب ہو گئے اور اس طرح مبنیات بھی بھئی آپ کو یاد ہونے چاہیے کیونکہ آپ نے اعراب بتانا ہے کتاب کی عبارت پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہو کہ یہ مبنی ہے اس کا اعراب کس قسم کہے گا بھئی مبنیات کتنے تھے آٹھ تھے بھئی آٹھ مبنیات ہیں یہ اس معرفہ کی اقسام مبنیات کون کون سے ہیں اور وہ سولہ قسم یہ تو آپ کو ہر وقت یاد ہونے چاہیے بھئی سولہ قسم ہے جی تو میں نے پھر بتلایا آپ کو کہ مورب جو ہے اس کا اعراب جو ہے یا لفظاں آئے گا یا تقدیراں آئے گا اور مبنی کا اعراب محلن آئے گا مثلا ہم نے ترکیب کی تھی زاربہ زیدن یا زیدن رجلن بھئی تو زیدن دیکھو مورب ہے اور یہ مرکو ہے اور مرکو کی کونسا لفظاں ہے زیدن دیکھا رفع پر میں تلخص کر رہا ہوں اسی طرح رجلن بھی مرکو ہے اور مرکو ہے لفظاں کیونکہ رفع پر میں تلخص کر رہا ہوں جبکہ دوسرے مثال مثلا جاہ موسیٰ تو یہ موسیٰ لفظ موسیٰ مرکو ہے لفظاں مرکو ہے محلن ہو گئے یا تقدیراں بھئی دیکھو رفع کا اس پر تلخص تو ہونی رہا تو آپ رہے گئے تقدیراں یا محلن اب وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اگر آپ کو مبنی کا پتا ہوگا وہ سولہ کس میں یاد ہوں گی تو فوراں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا اعراب تقدیراں ہے یا محلن اور سولہ کسوں میں سے ایک کسوں آپ نے اس میں منفوس پڑا ہے جس کے آخر میں کیا ہے لفے مقصورہ آئے تم معلوم ہوئے یہ معرفنے سے ہے تو یہ جس کا اعراب تقدیراں ہوا جبکہ مبنی کا اعراب محلن آئے گا جیسے جاہا ہاولائی تو ہاولائی فاعل ہے جاہا کے لیے اور مرفو ہے محلن مرفو ہے آج ایک اور ذابطہ لکھ لیں معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو عموماً وہ محسوس صفت بنیں گے معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ عموماً محسوس صفت بنیں گے یا ایک معرفہ کے بعد دو معرفہ آ جائیں یا تین آ جائیں یا چار آ جائیں یا پانچ آ جائیں جتنے بھی آئیں گے وہ سارے آپس میں کیا بنیں گے پہلے کو محسوس بنا دیں گے اور آگے اس کی صفت بن جائیں اسی طرح اگر دو نکیرہ اکٹھے آ جائیں یا دو سے زیادہ ہوں تو پھر اس قورت میں بھی پہلے کو کیا بنائیں گے محسوس بنائیں گے اور باقی جتنے نکیرہ آگے آئیں گے ان کو ان کی صفت بنا دیں گے ذابطہ سمجھ میں آیا بھئے معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو کیا بنیں گے پہلے کو محسوس اور باسیوں کو سفر اور اگر نکیرہ کے بعد نکیرہ آئے تو پہلے کو باسیوں کو سفر لیکن نکیرہ کے اندر ایک شرط یاد رکھنا کہ اس ان نکیرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آ رہا ہو اگر نکیرہ کے بعد معرفہ آگے آ رہا ہو چاہے دو کے بعد ہو تین کے بعد ہو یا چار کے بعد ہو تو پھر اس صورت میں یہ سارے آپس میں مضاف مضاف بن جائیں گے سمجھ میں آیا بھئے اس دابطہ نکیرہ کے بعد نکیرہ ہیں تو وہ محسوس صفت بنیں گے لیکن کیا شرط ہے آگے کوئی معرفہ آگے دو کے بعد معرفہ آئے تین کے بعد آئے یا چار کے بعد آئے تو پھر کیا ترکیب آپ کریں گے مضاف مضاف لے والی ترکیب کریں گے اچھا آپ کچھ جملوں کی ترکیب کر لیجیے زید رجل عالم زید رجل عالم جی کون کرے گا ترکیب وہ طلابہ کریں جن کو ترکیب بلکل نہیں آتی چلی شاہ باش شرم نے کر لی بھئی ہمت کریں انشاءاللہ تعالی اور مستقل مزاجی سے آئیں بھئی یہ کم کم تین ہفتے تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی جن کو بنیادی ترکیب آتی بھی ہے ان کے لئے بھی آگے بڑے قیمتی قوانین آ جائیں گے انشاءاللہ تین ہفتے میں بھی آ نے تو جتنا بھی ماہر اور انشاءاللہ ویقینا وہ بھی نفع سے محروم نہیں رہے گا بھئی جی کیا لکھا آپ نے جی اعراب بتاؤ سب سے پہلے اسم وغیرہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں بس اعراب بتاؤ زید مرفو ہے لفظن بھئی لفظن کیسے مرفو ہے ہاں یہاں ضرورت دیکھا رفا پر ہم کیا کر رہے ہیں انتلا یہ مرفو ہوا لفظن شابش آگے تو اس کو کیا بنایا آپ نے مقتدہ کیوں بنایا جملہ اسمی ہے پھر آپ نے رجل کو کیوں نہیں مقتدہ بنایا آپ نے عالم ان کو کیوں نہیں مقتدہ بنایا شابش دیکھا مقتدہ ہمیشہ کیا ہوگا معرفہ ہوگا اور یہاں معرفہ تین لفظ ہیں ایک زید ہے ایک رجل ہے ایک عالم اور ان میں معرفہ صرف کیا ہے زید معرفہ باقی دونوں لفظوں نہ کہہ رہا ہیں معلوم ہوا زید تیہ ہو گیا مقتدہ تو زید مرفو لفظ مقتدہ شابش کیسے پتا چلا آپ کو محصوف ہے ہاں دیکھا آج کا فانون لگایا اب دو نکرہ اکٹھے آگئے اور ان سے آگے کوئی معرفہ نہیں آرہا اور جب دو یا تین یا چار معرفہ اکٹھے آئیں اور ان کے بعد نکرہ اکٹھے آئیں اور ان کے بعد کوئی مارف نہ ہو تو واپس میں کیا بنتے ہیں موسوف صفح تو یہاں رجول ان کو کیا بنائیں گے موسوف بھئی جی رجول بھئی ایراب بتائیے بھئی مرفو لفظن کیوں کہا آپ نے ہاں تلفز کر رہے ہیں ہم اس پر اچھا اس پر رقع کیونکہ پہلے مبتداء گزر گیا مبتداء کے لئے ہمیں کیا چاہیے خبر چاہیے خبر کیا ہوتی ہے مرفو ہوتی ہے بس اعراب بتاؤ عالم مرفو لفظن تو یہ عالم پر آپ نے رقع کیوں پڑھا گئی اچھا بچ کیونکہ یہ صفت ہے رجل کے لئے اور صفت موصوف کا اعراب کیا ہوا کرتا ہے ایک تو موصوف مرفو ہے اس پر آپ رفع پڑھ رہے ہیں تو صفت پر بھی کیا پڑھیں گے رفع پڑھیں گے جی 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 موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوئی مفتداء کے لئے مفتداء اپنی آپ نے دیکھی عبارت حل کر لی اب اس کا ترجمہ بھی کر لیں زید عالم آدمی ہے شاہ بچ دیکھا جی روانی سے پڑھیں ذرا عبارت زید رجل عالم دیکھا ہر ایک اعراب آپ کو پتا چل گیا کتاب میں بھی اسی طرح بھئی ہر لفظ اعراب دیکھ تے جائیں اعراب کا پتا چل گیا وہ تیزی سے پڑھ دیں زید رجل عالم تو زید عالم آدمی ہے زید عالم یاد رکھو عربی کے اندر صفت مؤخر ہوتی ہے اور قردو کے اندر صفت مقدم ہوتی ہے وہ عالم جو صفت کی اس کو کیا کر دیں مقدم کر زید عالم آدمی ہے ایک اور طریقے سے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں یاد رکھو جب نکیرہ کی صفت نکیرہ آ رہی ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے موصوف کو پہلے ہی رکھیں اور موصوف سے پہلے لفظ ایسا یا ایسی لے آن جب کیا ہو نکیرہ کی صفت نکیرہ آ رہی ہو تو وہاں ترجمہ کرتے ہوئے کس طرح کریں گے موصوف کو اردو میں ذابطہ تو یہ ہے کہ صفت کیا ہو جاتی ہے موصوف پر مقدم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ چاہیں آگے زیادہ صفات آ رہی ہیں یا کسی وجہ سے مقدم کرنا مشکل ہو جائے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موصوف کو اردو میں بھی مقدم رکھیں لیکن اس سے پہلے کیا لفظ لے آئیں ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں اور صفت کو آگے لے آئیں دیکھیں اب یہ ترجمہ ہوگا زید رجل عالم زید موصوف کون ہے رجل دیکھیں رجل آدمی اس سے پہلے میں ایسا کل اس لاؤں گا زید ایسا آدمی ہے جو عالم ہے زید ایسا آدمی ہے جو عالم ہے یہ ہے نکیرہ کے اندر ترجمہ اس طرح آپ نے کرنا ہے معارفہ کے اندر جب آپ ترجمہ کریں تو پھر ایسا کل اس نہ لائیں بلکہ پھر وہ کل اس لائیں جیسے نکیرہ میں موصوف سے پہلے آپ ایسا کل اس لاتے ہیں اور معارفہ کے اندر موصوف سے پہلے کیا لے آئیں آگے مثالیں آ جائیں گی جی اگلا جملہ لکھئے زید العالم کاتب زید العالم کاتب جی کل کس نے ترکیب کی تھی اس طرف کو چل یہ زید مرفو لفظا مبتدہ جی العالم کیا ہے محفو کاتب صفت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ العالم موصوف ہے اور کاتب اس کی صفت ہے محفو جی جی ہاں اور کرو جو ذہن میں آتا ہے بولو پریشان نہیں ہو ہاں ہاں بھئی حل کرنے آپ نہیں بھئی غور کریں جلدی بتائیں ہاں ہی زیدی گ لوگ دیکھو بھئی میں نے کیا ذاپتہ آج بتایا ہے بھئی پہلا ذاپتہ معرفہ کے بعد معرفہ آجائے تو وہ کیا بنیں گے آپ اس میں تو زیدن لفظ کیا ہے آگے العالم کو لفظ بھی کیا ہے معلوم ہو یہ دونہ آپ اس میں کیا بنیں گے اب کرو سر سے پہلے اعراب بتاؤ بھئی جو چھینکے وہ زور سے الحمدللہ کہا کرے بھئی اور باقی سارے ساتھی پھر اس کا جواب دیا کرے بھئی سمجھ میں آیا ہاں یہ ایسی سنت ہے جو اب تقریبا علماء میں بھی مدروک ہو چکی ہے بھئی حضر شیخ رحمہ اللہ اس پر بڑے سخت ناراض ہوتے تھے ان کے درس میں کوئی تارے بھی لمح چھینکتا اور الحمدللہ زور سے نہ کہتا اس کو درس سے نکال لیتے تھے تو الحمدللہ بلند آواز سے کہیں بھئی اور سارے ساتھی بھئی آپ کو جواب دیں گے اور کتنی بڑی سعادت مل گئی اس ساتھی کو کہ اتنے بھئی دین کے طلبہ تو سارے اولیاء اللہ ہیں بھئی آپ سارے اولیاء اللہ ہیں اگر دین کی طلب کرنے والے اولیاء اللہ نہیں تو پھر کون اولیاء اللہ ہیں تو وہ جب چھینکے گا سارے جواب دیں گے تو دیکھو اتنے ولیوں کی دعا اس کو ایک وقت میں مل گئے خواب تو اور پھر اسی کو مل گئی سمجھ میں آیا بھئی تو اس کے کوشش کریں یہاں پر بھی پھر کمرے کے اندر بھی اپنے ساتھیوں میں بھی بھی گھروں کے اندر بھی سنتوں کا اخیاء کریں بھئی زیدن اے راب بتائی کیا بتایا مرکو پہلے کہیں مرکو پھر کون سا مرکو ہے کیسے پتا چلا تلقض ہو رہا ہے زیدن مرکو لفظن جی مقتدابی نہ بناو موطوف اعراض سب سے پہلے اعراض مرکو کیوں ہے العالمون مرکو کیوں ہے وجہ مرکو تو ہے لیکن کیوں مرکو ہے وجہ کیا ہے آپ نے زیدن العالمی کیوں نہیں کہا نہیں وہ تو مرکو ہے ٹھیک ہے لیکن کیوں مرکو ہے اس کو آپ کیا بنا رہے ہیں صفت بنا رہے ہیں اور موطوف صفت کا اعراض کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے موطوف پر رفا آیا تو صفت پر بھی کیا آئے گا رفا ہاں بس فرق یہ ہے کہ موطوف پر تنوین آ رہی ہے صفت پر چونکہ علفلام ہے وہاں تنوین آ نہیں سکتی زیدن مرکو لفظاں موطوف العالمون مرکو لفظاں صفت مل کر اب مفتدہ ہوئے جی آگے اعراض سے پہلے اعراض اعراض مرکو لفظاں یوں کہیں پہلے مرکو لفظاں بھئی کاتبوں کو آپ پر آپ نے رکھا کیوں پڑا نہ سب یہ جر کیوں نہیں پڑا شاوش خبر بن رہی ہے اور خبر کیا ہوا کرتی ہے مرکو لفظاں مبتدہ آپ نے خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ہوئے اچھا ترجمہ کیجئے اس کا پہلے تو روانگی سے ذرا عبارت پڑھ لیجئے آپ نے ہر لفظ کا اعراض بتا دیا اب اس کو تیزی سے کیسے پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے زیدن العالم کاتبون دیکھو یہ جو تنمین ہوتی ہے یہ نون ساکن ہے زیدن نون پڑھا یا نہیں میں نے آخر میں زیدن یہ نون ساکن ہے تو نون بھی ساکن آگے العالم میں سے حمزہ وصلی گر جائے گا لام بھی ساکن تو دو ساکن جمع ہو گئے نون اور لام اور ذابطہ کیا ہے اس کو کسرہ دیا جائے گا تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے زیدن تھا اگ زیدن العالم زیدن العالم قاببون جی شاہ بشک ترجمہ بھی کیجئے اس کا عبارت آپ نے پڑھ لی بردو میں کیا کرتے ہیں بھئی صفت کو مقدم کر دیتے ہیں مقدم کر دیں صفت کو محصوص پر صفت کیا ہے اس کو مقدم کریں محصوص پر عالم زید کاتب ہے عالم زید کیا ہے کاتب ہے یہ ترجمہ یا دوسرا ترجمہ بھئی میں نے کیا بتلایا تھا نکیرہ کے اندر ترجمہ کرتے ہوئے کیا لائیں گے محصوص سے پہلے ایسا اور معرفہ کے اندر وہ تو ترجمہ یوں ہوگا وہ زید جو عالم ہے وہ کاتب ہے وہ زید جو عالم ہے کاتب ہے آگے ترکیب زید رجل عالم فاظل کاتب شاعر جی کل یہاں سامنے کسی نے ترکیب کی تھی وہ کدھر آئے اور جسے ترکیب بلکل نہیں آتی بھئی چلیے شاوش ہی مت کرو بھے شاوش کافی ہے آپ کے پاس تو پھر کیسے کوئی حافظے کی مدد سے سارے لفظ یاد ہیں کافی نہیں یہ معلوم ہوا آپ کو نحو آتی ہے جی شاوش آپ کو کیسے پتا چلا بھئی یہ مبتدہ بنے گا یہاں تو ہمارے پاس چھے لفظ ہیں شاوش مبتدہ معرفہ ہوتا ہے ہمارے پاس چھے لفظوں میں صرف ایک معرفہ موجود ہے تو معلوم ہو یہ متعین ہے کس کے لئے مبتدہ بننے کے لئے جی دوبارہ یاراب بتاؤ زیدن شاوش زیدن مرکو لفظا مبتدہ جی رجلن مرکو لفظا موصوف آپ کو کیسے علم ہوا یہ موصوف ہے بھئی نکرہ کے بعد دیکھئے چار پانچ نکرہ ہی کٹھے آ رہے ہیں سارے آپ اس میں کیا بنیں گے موصوف جی تو پہلے کو موصوف بنایا رجلن موصوف جی رجلن پر احراب کیا بتلایا آپ نے مرکو لفظا کیوں ہیں مرکو کیوں پڑا منصوف کیوں نہیں پڑا آپ نے اس کو یہ خبر بن رہی ہے اور خبر کیا ہوا کرتی ہے مرکو شاوش عالم مرکو لفظا صفت اس عالم کیوں آپ نے مرکو پڑا شاوش یہ صفت ہے اور موصوف صفت کا عراق ایک ہوتا ہے جی آگے عالم مرکو لفظا صفت اول ہوئی فاضل مرکو لفظا صفت ثانی آگے شابش کاتب مرکو لفظا صفت ثالث شاعر یہ صفت رابع ہوئی جی موصوف اپنی چاروں صفات سے مل کر خبر جی موصوف اپنی خبر سے مل کر جملہ جملہ موصوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ سارے دیکھئے موصوف صفت چار پانچ لفظ مل کر خبر بن گئے دو ایجوز بن گئے مفتدہ ایک خبر اب اس کو ذرا روانکی سے پڑھئے شابش زیدن رجودن عالم فاضلن کاتب شاعر ترجمہ کیجئے زید عالم فاضل کاتب شاعر آدمی ہے یہ دوسرے طریقے سے ترجمہ کر لیں بھئی کیسے کریں گے زید ایسا آدمی ہے جو عالم فاضل کاتب اور شاعر ہے آگے لکھئے زید العالم رجول کریم کون کرے گا ترکیب ترکیب جسے نہ آتی ہو بلکل نہ آتی ہو شاید یہ ہے جی زیدن مرفو لفظن موصوب سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ نے مرفو کیوں کہا اس کو وہ تو لفظن میں کی جواب بنے گا مرفو کیوں پڑا منصوب یا مجرور کیوں نہیں پڑا اس کو آپ نے زیدن یا زیدین کیوں نہیں پڑا مارکہ جو بھی وہ مرفو ہوتا ہے رفع کیوں پڑا یہ بتائیں آپ آپ نے زیدن کیوں نہیں پڑا آپ نے زیدین کیوں نہیں پڑا ہاں اس نے کیا بننا ہے اس نے مبتدہ بننا ہے بھئی جملہ اسمیہ بن رہا ہے تو اس نے پہلا جز مبتدہ رہا ہے اور مبتدہ کیا ہوا کرتا ہے شاہ باش دیکھا سوچا ذہن پہ زور ڈالا تو مسئلہ حل ہوا بھئی زیدن مرفو لفظن کیوں کہا آپ نے رفع کا اب تلفف کر رہے ہیں شاہ باش آپ نے اس کو محصوف کیوں بنایا نہیں آپ نے کہا زیدن مرفو لفظن محصوف یہ محصوف کیوں کہا آپ نے وجہ باشا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی وجہ تو آپ کو پتا ہونی چاہیے کیوں کہا محصوف ہے کیسے پتا چلا آپ کو عالم ہے اس کی صفت ہے احراب ایک ہے بھئی احراب تو آپ ہی پڑھ رہے ہیں یہ والا ہو سکتا ہے کوئی اور احراب پڑھ دے پھر سوچیں بھئی سوچیں زیدن کو آپ نے محصوف بنایا تو کیوں محصوف بنایا کیا وجہ آپ نے اس کو سیدھا مستعدہ کیوں نہیں بنا دیا ہاں بھئی اور کون ہے جس کو بلکل ترکیب نہیں آتی وہ ہاتھ اٹھائے بھئی محصوف کیوں کہا آپ نے شاوٹ دو معرفہ ہی کٹھے آ رہے ہیں بھئی دو ہی کٹھے ہیں تو پہلے کو کیا بناتے ہیں محصوف دوسرے کو اس کی صفت ہے اس لئے آپ نے محصوف کا لفظ کہا جی زیدن محصوف آگے چلیے محصوف لفظ کیوں کہا آپ نے تلفز رفعے پر کر رہے ہیں اور جی صفت بنایا آپ نے چھیک ہے جی اچھا مرکو کیوں بڑھا اس کو آپ نے معرفہ ہو تو مرکو تو نہیں ہوتا محصوف مجرور بھی ہو سکتا ہے زیدن پر آپ نے رفع پڑھا کیوں کیوں کہ وہ کیا بننا ہے اس نے مقتدہ بننا ہے اور العالم پر رفع کیوں پڑھا نہیں بھئی باقی خاموش رہے ہیں اس کو دماغ پر زور تو ڈالنے دیں چلنے تو دیں اس کو یہ عالم اس کی صفت ہے اور محصوف صفت کا احراب کیا ہوا کرتا ہے تو محصوف مرفو تھا صفت بھی کیا ہوگی مرفو تو محصوف صفت جی آگے چلیے محصوف صفت مل کر مقتدہ بن گئے شابش رجلون مرفو لفظاً محصوف محصوف سے پہلے یہ بتائیں آپ نے اس کو مرفو کیوں پڑھا محصوف ہمیشہ مرفو ہوتا ہے ہاں خبر بنے گی اور خبر کیا ہوا کرتی ہے مرفو تو رجلون معلوم ہوا مرفو آئے گا اور پھر مرفو کونسا ہے لفظاً ہے تقدیران ہے لفظاً ہے کیوں لفظاً ہے اس پر تلفز کر رہے ہیں آپ شابش جی اور محصوف کیوں بنایا آپ نے اس کو رجلون معرفو معرفو کو فوراً پہچانا جاتا ہے یہ خود آپ دیکھ لیں یہ ضمیر ہے ضمیر بھی نہیں عالم کسی کا نام بھی نہیں اس میں اشارہ بھی نہیں ہے اس میں محصول بھی نہیں ہے اس پر حرف ندا بھی نہیں داخل اور یہ کسی کی طرح مضاف بھی نہیں ہو رہا جی نہ کر رہا ہے پھر بتلایا ہے ہاں دو نکرہ اکٹھے آگئے بھئی اور میں نے ذابطہ کیا لکھوایا ہے دو تین چار جتنے نکرہ اکٹھے آجائیں اگر ان سے آگے محصول بھی نہیں ہو تو وہ کیا بنیں گے دو نکرہ اکٹھے آگے آگے کوئی معارفہ نہیں ہو تو یہ آپس میں محصول صفت بنیں گے شاباش جی ہاں اس کو مرفوع کیوں پڑھا آپ نے صفت ہے تو کیا ہوا شاباش محصول صفت کہہ رہا ہے محصول صفت مل کر خبر مقتدہ کے لئے مقتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا اب اس کو ذرا روانگی سے عبارت ایک ایک لفظ کا آپ نے اعراب حل کر لیا بھئی اب اس کو پڑھئے روانگی سے شاباش زیدن العالم رجل کریم ترجمہ کیجئے صفت کو پہلے کر دیں عالم زید شاباش آگے رجل کریم ہاں عالم زید سخی آدمی ہے سمجھیں آپ معذل آدمی ہے ٹھیک غلامی غلامی رجل فاضل غلامی رجل فاضل اچھا کون کرے گا ترکیب چلو بھئی ترکیب آتی ہے یا نہیں آتی کچھ چلو کرو پھر بھی کرو ٹھیک اعراب بتاؤ بھئی ہمیں تو اعراب سے غرض ہے ہمیں تو اعراب سے غرض ہے جی پھر اعراب عضب کر گئے دیکھا بھئی ہمیں تو اعراب چاہیے بھئی غلامی کے ساتھ یا لکھی ہے یا نہیں لکھی یا الگ کلمہ ہے یا نہیں الگ کلمہ ہے معلومہ غلام کا الگ اعراب ہوگا یا کا الگ اعراب ہوگا غلام جی پھر اگر ہے نا سیکھا کرو خلق شاہ باش کوئی بات نہیں اعراب کی درگیا اعراب نہیں بتانا مرفوع ہے مجرور ہے منصوب ہے کیا ہے مرفوع ہے لکھے غلام 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 میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں مرفوع ہے مرفوع کہاں سے ہو گیا یہ تو مجرور ہے بھئی اتنا واضح ہے جی تو تو حل کرو دماغ پر ضرور ڈالو محنت کرو شاہ باش دیکھا محنت کرے تو یہ علم انسان کو اتنا اوپر لے جاتا ہے اتنا اوپر لے جاتا ہے بھئی علم آتا زلت کے ساتھ ہے لیکن حاصل ہونے کے بعد پھر زلت نہیں ہے بھئی پھر بلندیا ہی ہیں وہ روج ہی ہے اور اصل تو پھر اللہ آخرت میں دکھلائیں گے بھئی جب بڑے بڑے سخت آپ لوگوں کی لئے رکھے جائیں گے انشاءاللہ سمجھ میں آیا بھئی بڑے بڑے سخت و اولیاء علماء کی لئے رکھے جائیں گے کل بھی میں نے سنایا بھئی عجیب ہمارے سلف اقابل انہوں نے محنتیں کی بھئی جس نے بھی محنت کی یہ نہ سوچیں کہ میرا حافظہ کم زور ہے مجھے سبق زیادہ سمجھ میں نہیں آتا بھئی جس کا حافظہ قوی ہے اس پر محنت اتنی زیادہ ضروری ہے بھئی اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ محنت کرنی چاہیے یہ مطلب نہیں اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے سبق یاد ہو جاتا ہے تو وہ ایک دفعہ پڑھے اور چھوڑ دیں نہیں بھئی اس کے لئے ضروری ہے اس کو خوب پکا کریں خوب دہرائے کہ اس کو بھولے نہ پھر وہ اور جس کا حافظہ کم زور ہے صلاحیت کم ہے اس کے لئے اپنی صلاحیت کے بخدر کوشش کرنا ہر ایک پر ہے چاہیے صلاحیت تھوڑی ہے یا زیادہ محنت کرے کوشش کرے لگا رہے لگا رہے لگا رہے تو عجر اس کو بھی اسی طرح ملے گا بھئی تو صلاحیت ہی اللہ نے اس کو اتنی دیا محنت تو وہ اتنی کر رہا ہے بلکہ صلاحیت والے سے بڑھ کے محنت کر رہا ہے صلاحیت والے سے بڑھ کر محنت کر رہا ہے دیکھو یہ علم ہی تھا جس نے حضرت شیخ رحمہ اللہ کو اتنی بلندی پہ پہنچا دی کون ان کو جانتا تھا کہاں سے دیکھو اٹھے کسی پسماندہ علاقے سے لیکن محنتیں کی اتنی محنت کرتے تھے ان کے طلبہ جو ساتھی تھے ان کے ساتھ ہمدر ساتھی علماء وہ بدلاتے ہیں کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ جب سبق ختم ہوتے جنگل میں دور نکل جاتے ایک جگہ مختص کی ہوئی تھی اور وہاں پر سارا دن بیٹھ کر سبق یاد کرتے رہتے تھے اور اگلے دن جب آتے تھے تو متن اور حاشیت سارا ان کو زبانی یاد ہوتا تھا محنتیں کی بھئی شب و روز لگائے انہوں نے ویسے علم اس طرح نہیں آ جاتا بھئی ٹھیک ہے اللہ نے صلاحیت دی تھی لیکن اس کو پھر استعمال بھی کیا دن رات لگے رہتے تھے اس ساتھی بدلاتے ہیں کہ مجذوبانہ حالت ہوتی نہ ان کو کپڑوں کا دھیان نہ کسی اور چیز کا لیکن جب علمی بحث ہوا کرتی تھی تو ایسے پر جوش انداز میں ایسے بولتے تھے پتہ چلتا تھا اور اتنی محنت کی زمانہ طالب علمی کے اندر وہ جب پڑا کرتے تھے اپنے مدستے کے اندر سلابہ کی جو انجمن ہوتی ابھی رابیہ خامسطہ کے طالب علم تھے اس کے اندر وہ عربی کے اندر فی البدی تقریر کیا کر دیتے بلکہ مدستے کے اندر کہیں دور سے داروں دیوبان وغیرہ سے بڑے آقابرین تشریف لاتے تھے تو پھر بھی افطالبہ کی طرف سے یہ عربی کے اندر خطاب کیا کر دیتے سمجھ میں ہے بھئے علم ہو اور اس کے ساتھ پھر عمل ہو اللہ ہم سب کو نافع علم نصیب فرمائے بڑے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں بھئے بغیر عمل کے علم انسان کے لئے آخرت میں وبال بنے گا بھئے کہ تمہیں تو علم تھا سارا کچھ پتہ تھا پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا عمل ہی ہمارے آقابرین ایک ایک دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کر دیتے صحابہ نے کس طرح محنت سے ہمیں سنتیں پہنچائیں گئے حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئی جب خلیفہ بنے ایک دن وضو فرمایا بوڑے ہیں بھئے عمر تقریباً اسی کے لگ بھگ ہے وضو فرمایا صحابہ پاس کھڑے تھے اب یہ معمولی سی بات تھی لیکن صحابہ حیران ہوئے کہ حضرت آج تو آپ نے ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کبھی اس طرح ہم نے آپ کو نہیں دیکھا آپ نے وضو کیا اور پھر وضو کے بعد جب کھڑے ہوئے تو سوڑا سا مسترائے حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب جواب دیا فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح مسترائے تھے میں نے سوچا آج وضور کی اس سنتے بھی عمل کرتا کس طرح صحابہ نے ایک ایک سنت ہم تک پہنچا دیتا حضرت شیخ رحمہ اللہ بھئی ہر کام میں سنت پر عمل کر دے ہر ہر کام کے اندر سنت پر عمل ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے اتنی محبت تھی اتنی محبت طلبہ کی مجلس ہوا کرتی تھی تو طلبہ پھر وہاں نات وغیرہ کسی کو آتی پوچھتے بھئی کسی کو نات آتی ہے تو نات سنا رہے ہوتے اور حضرت کے آنسو بہ رہے ہوتے کوئی اچھا شیر آتا تو اس کے کہتے پھر پڑھو بھئی اس شیر کو پھر پڑھو اس شیر کو پھر پڑھو اس شیر کو آٹھا دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس مرتبہ ایک شیر پڑھاتے تھے بار بار سنتے تھے اور بعض اقت ہچکیاں بن جاتی روتے روتے عجیب محبت تھی حضور صلی اللہ ہم تو پڑھتے ہیں بھئی حدیثیں آئیں حدیث کے اندر یہ یہ مسئلہ یہ گزر گئے وہ ہر ہر حدیث کو جب پڑھتے تھے اس کو اپنے عمل کے اندر لے آتے تھے بیس پر عمل کیا کر دے چنانچہ وہ عجیب واقعہ میں آج بھی حیران ہوتا ہوں عجیب عجیب واقعات اکثر ان کے واقعات بھئی انہوں نے اپنے آپ کو ایسا چھپا کر رکھتا کسی پہ ظاہر نہیں ہونے لیا کوئی اپنی بڑائی والی بات تو کبھی ظاہر ہی نہیں کرنے وفات کے بعد ہر آئے دن کوئی نہ کوئی آتا ہے ان کا جاننے والا ملنے والا شاگر کوئی عجیب واقعہ سناتا ہے کوئی اور عجیب واقعہ سناتا ہے ابھی اسی رمضان کے اندر ایک سخصہ آئے تھے علم آئے تھے انہوں نے مجھے عجیب واقعہ سنایا فرمایا ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمہ اللہ بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں مسجد الحرام کے اندر اور علماء بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں باتیں ہو رہی ہیں علماء سوالات وغیرہ کر رہے ہیں حضرت ان کے جوابات دے رہے ہیں ایک عالم نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو ہم نے سنا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ذکر کرتے کرتے ہم عرش پہ چلے گئے ہم نے عرش کا مشاہدہ کیا ذکر کرتے کرتے یہاں بیٹھے لاہور میں ہیں کہتے ہیں بھئی ہم تو مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے تھے وہاں کا مشاہدہ اللہ گواہ رہے تھے تو کیا حضرت اس طرح ہوتا ہے حضرت صاحب نے عجیب جواب دیا فرمایا ہاں بھئی یہ صحیح ہے اس طرح ہوتا ہے لیکن یہ بات جو تھی زیور کی طرح صندوق میں چھپا کر رکھنے والی تھی لیکن اس کو سو ستیسی چیز کی طرح ریڑی پر رکھ کر سامنے رکھ دیا کہ لوگوں یعنی یہ کیفیت جس پر آتی ہے اس کو چاہیے تھے اس کو چھپا کر رکھے بھئی لوگوں پر بیان کرنے کی کیا حاجت ہے واقعی اس طرح کی کیفیات آتی ہیں اللہ تعالیٰ مشاہدہ کروا دیتے ہیں لیکن وہ عالم مثال وغیرہ میں تو وہ عالم حیران ہوئے کہتے ہیں حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے ذکر کر رہے اور عرش غربوں نے لکھا ہے عرش کا مشاہدہ کر لیا اللہ حیم محفوظ کا مشاہدہ کر لیا جنت جہنم کا مشاہدہ کر لیا تعالیٰ خورم آیا کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ حرم کے جو پہاڑ ہیں پتھر ہیں یہ سارے ذکر اللہ میں مصروف ہیں کیا تم ان کے ذکر کو سن رہے ہو خالی نے جواب دیا نہیں میں تو نہیں سن رہا فرمایا اگر تم ان کے ذکر کو سن لو تو تمہارا دل پھٹ جائے گا اور میں اس وقت ان کے ذکر کو سن رہا ہوں اور پھر وہ ایک واقعہ دوسرا عجیب خواب والا بھئی وہ تو کتابوں میں بھی شروع میں درج کیا میں نے مدینہ منورہ کا ایک شخص تھا واری صاحب ایک مرتبہ ہم سب ساتھ تھے مدینہ منورہ پہنچے وہاں تبلیغ جماعت کے امیر مولانا سید احمد خان صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ انہوں نے واری صاحب کی دعوت کی واری صاحب سے بہت زیادہ ان کا قلبی تعلق تھا تو جب بھی واری صاحب جاتے ہمیشہ ان کی دعوت کر دے تو دعوت کی واری صاحب چلے گئے وہاں بھائی بھی ساتھ تھے تو وہاں بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں مولانا سید احمد خان صاحب رحمہ اللہ بڑے سخی شخص تھے بہت بڑے ولی اللہ اور اتنے سخی کہ ہر وقت ان کے دستر خان پر حجوم ہوا کرتا تھا بڑے لوگ آتے تھے تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا اس نے والی صاحب کو دیکھا تو پاس آ کر عدب سے سلام کیا اور بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں مافی میں آپ مانگنے کے لئے حاضر ہوا ہوں مجھے ماف فرما دیجئے والی صاحب نے فرمایا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں مافی کس چیز بات کی مافی کہا نہیں بس حضرت آپ مجھے ماف فرما دیں کہا بھائی کس بات کی مافی مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں کہا حضرت آپ ماف فرما دیں پھر میں آپ کو پوری بات بچاروں گا والی صاحب نے کہا اچھا بھئی میں نے آپ کو معاف کیا بدلاؤ کہا میں مدینہ منورہ ہی کا رہائشی ہوں یہیں پر رہتا ہوں بڑے عرصے سے اور میں اپنے ساتھیوں سے آپ کا تذکرہ سنتا رہتا تھا اور آپ کے علم کی باتیں اور آپ کے جلال وغیرہ کی باتیں افسر میں سنتا رہتا تھا تو مجھے بڑا شوق تھا آپ سے ملنے کا ساتھ لیکن آپ چند دن کے لیے ہمیں ہر سال آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ جب وہ آئیں تو مجھے ضرور بتانا ہر ساتھی کو میں نے اپنے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی وہ آئیں مجھے ضرور بتانا میں ان کی زیارت کرلوں ان سے ملاقات کرلوں تو دو تین دن قبل آپ مسجد نبوی کے اندر نوافل کے اندر مشغول تھے میرے ایک ساتھی نے آپ کو دیکھا میں بھی وہیں پر تھا وہ اس نے مجھے بتلایا کہ وہ یہ ہیں مولانا محمد صاحب جن کا آپ پوچھتے رہتے ہیں تو حضر شیخ صاحب کو اللہ تعالی نے جتنا جلال دیا تھا بھئی پتہ نہیں آپ حضرات نے زیارت کی یا نہیں میرے خل کوئی بھی نہیں جس نے زیارت کی آپ میں سے دو تین ہیں جنہوں نے زیارت کی اللہ نے جمال جتنا جلال تھا اللہ نے جمال بھی اتنا دیا تھا اتنا حسین و جمیل شخص عجیب انسان خیران ہوتا تھا اور اور پھر وہ سفید پگڑی بانتے اس کے اوپر سفید رومال ہوتا کپڑے بھی سفید رنگ کے اور تمیز کافی لمبی ہوتی تھی نصفے پینڈلی تک تقریباً تمیز ہوتی تھی اور جبا نوما تو وہ لباس ان کے ساتھ بڑا ہی جشتہ تھا بہت زیادہ بھئی دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے بہت بیان نہیں ہو سکتا تو اس لباس کے اندر وہ بڑے بڑا ہی جیسے کوئی بڑا شاہانہ لباس ان کے ساتھ معلوم ہوتا حالانکہ ہم سفید کپڑے ہوتے بہت سفید پگڑی ہوتی سفید رومال تو کہتے ہیں وہ شخص بتلا رہا تھا کہ میرے ساتھی نے مجھے بتلایا بھئی یہ ہے وہ مولانا تو میرے حضرت میرے دل میں آپ کی باتیں سن سن کے یہ گمان بنا ہوا تھا کہ حضرت جو حضرت ہوں گے انہیں دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوگا وہ سیدھا سے کپڑے ہوں گے پرانے سے چادر وغیرہ ہوگی دلکل دنیا سے بے رغبت ہوں گے لیکن جب میں نے دیکھا تو مجھے اچھا نہیں لگائی اجنال بھئی لباس ایسا لباس پینا ہوا ہے تو میرے دل میں ناگواری آئی اور میں آپ سے ملے بغیر ہی چلا گیا میں نے کہا بھئی یہ تو کسی ولی کا اس طرح لباس نہیں ہو سکتا حالانکہ وہاں سفید لبا لیکن پہ جشتہ ہی بہت زیادہ تھا تو میں ملے بغیر چلا گیا رات کو جب میں سویا تو اپنے صواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو یہ صف غصے کی حالت میں ہیں میں حیران اور پریشان ہوں کیوں ناراض ہیں میں نے سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں اسی طرح بھئی میں نے یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی آپ ناراض ہیں حضور علیہ وسلم نے بڑے غصے سے فرمایا کہ تم میرے موسیٰ کے بارے میں برا قمان کرتے ہو نکل جاؤ میرے مدینے میں تو میں رونے لگ پڑا اور معافی کی درخواست کی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ بھئی ان سے معافی مانگو اگر وہ معاف کرنے تو چھیک ہو اور نہ بھئی تمہیں اجازت پھائیں تو اس دن سے کہتے ہیں میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں اور آج آپ سے یہاں ملاقات ہوگئے تو معافی مانگنے کے لئے حاضر ہوگئے آجیب واقعات بھئی میں سنتا ہوں خیران ہوتا ہوں یہ وہ قرآن بزرگوں کے جو واقعات ہم پڑتے تھے بھئی کتابوں کے اندر وہ واقعات اللہ تعالی نے اس زمانے میں دکھلا دی نظر شیخ اس زمانے کے لگتے ہی نہیں تھے اگر آپ نے دیکھے ہوتے جو ان کو دیکھتا تھا کہتا تھا یہ اس زمانے کا شخص نہیں معلوم ہوتا جو بھی دیکھتا تھا کہتا تھا اس زمانے کے شخص نہیں ایک مرتبہ مسجد میں یہاں سہن میں جمعہ کی نماز پڑھ کر بڑی دیر سے نکلتے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے سے فارغ ہوئے وہاں بیٹھے نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں کچھ کالش کے لڑکے سہن کے درمیان میں چار پانچ کھڑے ہوئے آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں گفشب لگا رہے ہیں تو حضر شیخ چلے گئے وہ ساتھ ساتھ گھومتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں بس ایک طالب علم کھڑا ہوا تھا وہاں حضرت کرش کہتے ہیں میں حیران ہوا یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں بھئی پتہ نہیں کون لوگ ہیں تو میں قریب گئے کیا بات ہے آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں عجیب جیسے سوچ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہتے ہیں بھئی یہ شخص تو اس زمانے کا نہیں لگتا بڑے لوگوں نے کہا بڑے مولانا تاریخ جمید صاحب متذل اللہ علی تشریف لائے ملاقات کی جب گئے تو دیگر علماء وغیرہ سے فرمانے لگے کہ بھئی یہ تو یوں لگتا ہے کہ قدیم ہمارے علماء میں سے کوئی روح بچھڑ کر پیچھے رہ گئی تھی جسے آج کے زمانے میں اللہ نے بھیج دیا ہے انسان شخص 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 باتوں کی طرف بھئی ہمارے تو سبق کی درمیان میں رہے تو محنت کرو انشاءاللہ یہ علم آپ کو بہت بلندی پر لے جائے گا بہت بلندی پر محنت اور اخلاص کے ساتھ رہو لگے رہو اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے رہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی تعاون کرو اور عدب کو اپنا زیور بناو ہر چیز کا عدب اور اخترام اپنے ساتھیوں کا بھی اخترام اپنے ساتھیوں کی بھی خدمت کرو معلوم ہے کتنا عجر ملتا جی چلی یہ ترقیب بہی بڑی بہت لمبی ہو گئی کیا ترقیب کر رہے تھے چلو بھئی پھر کل کریں گے انشاءاللہ تعالی بس کرتے ہیں کافی ہو گیا دعا کر لیں الحمدللہ رب العالم دعا کا طریقہ بھی یاد رکھیں بھئی شروع میں الحمدللہ ہو درود شریف ہو اور اس کے بعد آخر میں آمین اور درود شریف ہو اس سے دعا قبولیت کے قریب تر ہو جاتی ہے اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرماء اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرماء اے اللہ ہمارے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مفرر فرما ہے کہ جب کوئی شخصین مردبہ یا ارحم الرحمن کہتا ہے تو فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ اے مانگنے والے مانگ ارحم الرحمن تیری طرف متوجہ ہیں یا ارحم الرحمن یا ارحم الرحمن یا ارحم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ یقینا ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن اے اللہ آپ کی رحمت تو بڑی وسی ہے اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری گناہ والی مجال سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ اللہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں اس راستے کے اندر اے اللہ اقلاص نصیب فرما اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کے حفاظت اے اللہ شب و روز نئے نئے کتنے نمودار ہو رہے ہیں اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کا خاطمہ ایمان پر فرما اے اللہ خبر میں جائیں ایمان کو لے کر کے جائیں اے اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے واری نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ جو طلبہ و حفظ طلبہ رزق کے مسئلے میں پریشان ہیں اللہ ان سب کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حرام سے ہماری بھی حفاظت فرما اے اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی بھی حرام سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے جو عزیز و خارب ہم سے رخصت ہو چکے اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کی ترجات بلند فرما اے اللہ ان کی لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ جو ہمارے افراد ازا ہم سے رخصت ہو چکے اے اللہ ان سب کی ترجات بلند فرما اے اللہ ان کے جو اولاد وغیرہ باقی ہے اے اللہ ان سب کو خوشیاں نصیب فرما اے اللہ جو ہمارے افراد ازا زندہ ہیں ان کو بھی خوشیاں نصیب فرما اے اللہ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جتنے دلبہ ہیں اے اللہ ان سب کو فشیہ نصیب فرما اے اللہ ان کو دنیا میں بھی معزز و محرم فرما اے اللہ آخرت نے بھی ان کو معزز و محترم فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما میری ہمشیرہ بھی بیمار ہے ان کے لئے بھی دعا فرمائے اللہ ان کو صحت اور عفیت نصیب فرمائے اور بھی گھر والوں کو اللہ صحت اور عفیت نصیب فرمائے اے اللہ جتنے تلامزہ ہیں میرے اللہ تب کو خوشیاں نصیب فرمائے اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کا سایا ان کے سرعبر تعدیر خائم و دائم فرمائے اے اللہ ان سب کو والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اے اللہ ہم سب کو والدین کی صحیح طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دیجئے اے اللہ جتنے طلبہ ہیں اے اللہ سب کے لیے یا اللہ اندہ زندگی کے اندر اے اللہ ان سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ سنتوں کے احیاء کی توفیق نصیب فرما اے اللہ بیدہ زور گمراہیوں کو مٹانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے اس مملکت کی بھی حفاظت فرما اے اللہ تمام عالم میں مسلمان تقلیف میں اے اللہ سب کو حفیت نصیب فرما اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ان کو ضلیل و رسوہ فرما اے اللہ جو شخص اسلام کو جس انداز میں بھی نقصان پہنچانے کے درپے ہے اے اللہ ان سب کو ضلیل و رسوہ فرما اے اللہ مجاہدین کو خصوصی مدد و نصرہ فرما اے اللہ ان کو محمد اور قوت نصیب فرما اے اللہ دشمنان اسلام پر ان کا روگتاری فرما اور جو دشمن کی قید میں ہیں اللہ ان کی رہائی کے لئے غیب سے اختب بنا دیجئے اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ اسلام ہمارے لئے مبارک فرما اے اللہ تکریف اور پریشانیت ہی حفاظت فرما اے اللہ تمام مقاطر پورے فرما اے اللہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی صحیح طریقے سے توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول 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 فرما صلوح